تو آج ہم بات کریں انگریزی میں آپ اپنا نام اپنی عمر اور اپنا پروفیشن کیسے بتائیں گے وہی آئی ایم والے فکروں کے ساتھ تو چلیں سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں اپنا نام اپنی عمر اور اپنا پروفیشن کیسے بتائیں گے انگریزی میں جب آپ کہتے ہیں میں اکمل ہوں میں اکمل ہوں یہ میرا ایک طریقہ ہے بتانے کا میں اکمل ہوں اپنا نام بتا رہا ہوں تو میں کہوں گا آئی ایم اکمل آئی ایم اکمل اور یاد ہے آپ کو کہ آئی ایم کو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا ام کیا تھا تو آج سے ابھی سے بھی ہم آئی ایم کی وجہ اس کو ہم ام کریں گے ام اکمل تو یہ سارا سبق پی ڈی ایف فارم میں بھی اویلیبل ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا جہاں سے آپ جا کے پی ڈی ایف اس کی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبق اور اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں فیصل ہوں کو اگر آپ کا نام فیصل ہے تو ام فیصل ام فیصل آئی ایم فیصل نہیں آئی ایم فیصل یا ام فیصل اس کے بعد میں سائمہ ہوں ام سائمہ ام سائمہ میں آمنہ ہوں ام آمنہ ام آمنہ اور میں سلیم ہوں ام سلیم اب یاد رکھیں کہ آئی ایم اکمل اور آئی ایم آمنہ میں میں نے وقفہ نہیں لیا ام اکمل آئی ایم اکمل میں نے نہیں کیا آئی ایم آمنہ میں نے نہیں کیا یا آئی ایم آمنہ میں نے نہیں کیا ام اکمل ام آمنہ تو اس ویڈیو پر دس ہزار لائک سانے پر ہم دو سٹوڈنس کو absolutely free of cost لائیو کلاس میں شامل کریں گے آپ بھی لائک کر لیجئے تاکہ آپ شامل ہو سکیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کے نام بھی یہی ہوں آپ اپنا نام لگا سکتے ہیں بتانا ضروری ہے یہاں سے سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کا نام علف سے شروع ہوتا ہے یعنی واؤل سے شروع ہوتا ہے تو آپ پچھلے ورڈ سے اسے ملا کے بولیں الگ نہیں ہوں گے آئی ایم اکمل یا ام اکمل نہیں کریں گے ام اکمل یعنی اکمل ام کا حصہ بنا کے use کریں گے ٹھیک ہو گیا باقی آپ جو consonant والے ام فائسل ویسے وہ بھی ملا کے بولنا چاہیے ام فائسل نہیں بولنا ام فائسل تو یہ موٹی موٹی آپ کو بات ایک ثابت ہوئی کہ spoken انگلیش میں spaces نہیں ہوتے written انگلیش میں آئی ام اکمل یا ام اکمل یا ام فائسل سپریٹ لکھا ہوا لیکن بولنے میں آپ ان کو ملا کے بولتے ہیں ام اکمل ام فائسل ام سائمہ ام آمنہ ام سلیم خاص طور پر آپ نے وقفہ واؤلز کو نہیں لینے دنے یعنی ایسے نام جو علف سے شروع ہوتے ہیں ان کو ام سے سپریٹ نہیں ہونے دنے یہ پتے کی بات ہوگی میری لائیو آن لائن کلاس لینے کے لیے میرا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ مجھے نمبر پر کال کریں اور آپ بھی لائیو کلاس میں اپنی انڈولمنٹ کروالے اور ترتیب سے سیکھیں اچھا آگے ہم کرتے ہیں کہ آپ نے انگریزی میں اپنی عمر کیسے بتانی ہے عمر بتانے کے لیے میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں میں 38 سال کا ہوں تو میں کہوں گا ام 38 years old اب یہ 30 جو ہے اب یہ 8 بھی یاد رکھیں کہ علیف سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم پچھلے ورڈ سے سپریٹ نہیں ہونے دیں تڑی 8 نہیں کر رہے ویسے ورڈ 8 نہیں ہے 8 بولیں گے تو تڑی 8 ملا کے میں نے آپ کو بتایا کہ spoken میں سپریٹ سپریشن نہیں ہوتی spoken میں ورڈ ایک دوسرے سے مل کے بولے جاتے ہیں ام 38 years old ام 38 years old یہ ورڈ year نہیں ہوتا years years old اب یاد رکھیں old بھی جو ہے وہ علیف سے شروع ہو رہا ہے تو میں years سے اسے سپریٹ نہیں کروں گا years old کروں گا سارا flow میں smooth fluency کے ساتھ اچھا اگر میں نے کہنا میں بیس سال کا ہوں ام 20 20 years 20 اب یہ 20 نہیں بولا میں نے 20 جو پنجابی پرانے زمانے کے سکھی ہوتے ہیں 20 20 تو یہ ام 20 years old 20 نہیں 20 ام ایم نہیں ایم نہیں ام 20 years old اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں special note بتا دوں کہ آپ جب عمر بتا رہے ہوتے ہیں تو انگریزی زبان میں عمر بتاتے وقت سال یعنی years بولنا ضروری نہیں اور نہ ہی old کہنے کی ضرورت یعنی years old جو آپ کہتے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں دوبارہ اس سکرین پر چلتے ہیں تو جیسے میں نے کہا تھا i'm 30 years old تو میں اس کو simply کہہ سکتا ہوں i'm 30 eight میں 20 سال کہوں i'm 20 اسی طرح میں 18 کی ہوں یا 18 کا ہوں اچھا male اور female کے لیے عمر کا کوئی فرق نہیں ہوگا اب اس کو 18 کا یا 18 کی انگریزی میں سیم رہے گا میں 18 کی ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں 13 سال کہوں 13 سال کہوں اردو میں کہتے بھی ہیں تو کہہ لیں انگریزی میں آپ 13 کہہ دیں 13 میں نہیں کر رہا 3 کے ساتھ کر رہا 13 13 یہ ایسے 3 ہوتا نا 13 13 i'm 13 i'm 38 i'm 20 i'm 18 i'm 13 اگلی ویڈیو آپ کو لازمی ملے اس کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ آپ کو جب بھی ویڈیو ڈالوں آپ کو فوری ملے اور آپ دیکھ سکیں آگے اگرہ حصہ جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ ہے کہ پیشے آپ نے کیسے بتانے پیشے میں میں ایک استاد ہوں اما ٹھیچا اما اچھا آئے ایر ایم کو تو ام نے ملایا تھا پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا تو اما اما تو آئے ایم آج جو ہے ان کو آپ تینوں کو ویلڈ کریں گے اور ان کو اما کی آواز دیں گے پیچھلی ویڈیو میں بتا چکا اما ٹھیچا اچھا اما لگا کے آپ سارے پروفیشن لگا سکتے آپ جو بھی پروفیشن اما ٹھیچا میں ایک طالب ہوں اما سٹیوڈنٹ سٹیوڈنٹ میں سٹیوڈنٹ نہیں بول رہا سکول دنڈ نہیں بول رہا سٹیوڈنٹ بھی میں طبیب ہوں یعنی ڈاکٹر ہوں تو اس کو انگریزی میں کہیں گے اما ڈاکٹر اچھا یا میں لکھ بھی میں ان کو ملا دیا لکھنے میں سپریٹ آئے گا لیکن میں کیوں کو بولتا ان کو ملا کیوں تو میں نے غلطی سے یا جانبوز کے بتانا بھی یہ ہیچارہ ہوں کہ اس کو آئی ایم آ کو آپ اما کر کے بولتے لکھے سپریٹ لکھتے سپریٹ لکھنے بولتے سب کوئی اما اس کے بعد میں انجینئر ہوں یہ انجینئر اردو میں تو آپ انجینئر بولتے لیکن انگریزی میں اس کو آپ بولیں گے انج نیا پنجابی میں کہتے ہیں انجنیا او جدا توسی بول دیو او دہ نہیں بولنا انجنیا یہ سہی ہے انجینئر غلط ہے انجنیا انج نیا انج نیا ٹھیک لیں امن انجنیا اب یاد دیکھ رکھیں کہ پہلے آئی ایم آ تھا تو میں نے بولا تھا اما تو اما کو ام نے کیا کیا تھا آئی ایم آ کو ام نے اما کیا تھا اور آئی ایم آ کو امن کہیں گے امن انجینئر اسی طرح میں نے اگلا ورڈ بھی علیو سے شروع لہنے والے لیے میں ماہر چشم امن اپٹیشن میں ماہر چشم امن اپٹیشن اچھا اب امپورٹ کرنے فن فیکٹ یہاں پر آپ کے لیے ہے کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ کو آئی ایم آ کو ملا کے میں نے اما کر بتایا تھا آئی ایم آ کو کو امن اما امن اس کی پریکٹس کرلی جیگا سرہ اما امن اما اچھا اما سٹیوڈنٹ امن اینجینیر امن اپٹیشن اما امن ٹھیک ہو گیا سمجھا گی آپ کو اچھا تو یہ جو اگلی ویڈیو آنے والی ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پرپوزیشن کو کیسے یوز کریں گے آئی ایم کے ساتھ آئی ایم والے فکروں میں پرپوزیشن آن ان ایٹ ان کی آگے بہت ساری آن آ آن 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 دی یہ سب کو کیسے بولیں گے یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ساری ویڈیو دیکھتے رہیے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیار رکھیں ساری ویڈیو میں